اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل لائنڈ جسٹیس اور میں ہوں آپ کا میز بان ایڈوکیٹ میاں محمد فہد تاریخ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا کہ سمٹیم ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کے ساتھ کسی جگہ کی خرید کا اقرار نامہ کر لیا اور اس کے اوپر جو تاریخ مقرر کی گئی ہے ریجسٹری کے لیے اس تاریخ سے پہلے وہ شخص وفات پا جاتا ہے تو پھر جو خرید کنیندہ ہے جس نے وہ جگہ خرید نہیں تھی وہ کس طرح اس جگہ کو اپنے نام کروائے گا جس کا وہ اقرار نامہ پہلے کر چکا تھا اس شخص کے ساتھ لیکن وہ وفات پا گیا تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری اپنے اتماعوں ویور سے گزارش آئے گئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں تو ٹوپک کو ہم شروع کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جس نے اقرار نامہ کیا ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ اپنی پروپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے کا اس اقرار نامے کے اوپر اس نے ون فورت بھی دیا ہوگا ٹھیک ہے اڈوانس یا بیانر جسے کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک ٹائم لکھا گیا ہوگا کہ اتنے ٹائم میں اس شخص نے باقی پیمنٹ کرنی ہے لیٹس پوس دو مہینے بعد تو ڈیل مہینے بعد جو فروک کنندہ ہے مطلب کہ جو شخص اس جگہ کو سیل کرنے جا رہا تھا وہ وفات پا جاتا ہے تو اب پروپرٹی کیسے اس کے نام ہوگی کیونکہ اب فرد تو جاری ہو ہی نہیں سکتی اس کے نام سے کیونکہ وہ شخص اس دنیا میں ہی موجود نہ ہے تو فروک کنندہ اس صورتحال میں کیسے خود کو سیکیور کرے گا اور اس پروپرٹی کو اپنے نام کروائے گا تو وہ چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جبکہ وہ پروپرٹی اب اس شخص کے نام تھی لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اب فرد نہیں نکل سکتی تو وہ پروپرٹی آٹومیٹکلی راجتت کے قانون کے تحت ان کے وارثان میں چلے جائے گی اب ایشو یہ ہے ریز ہوتا ہے کہ جی وارثان میں چلے گی تو وارثان اس میں سے لیٹس پوس کل کو وہ وارث کہے کہ جی ہم تو نہیں اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں چار اس کے وارثان ہیں ٹھیک ہے وہ چار میں سے دو راضی ہیں دو نہیں راضی تو پھر کیا ہی یہ جائے گا بیسیکلی ایسی صورتحال میں کچھ نہیں ہوگا وہ جو شخص تھا اس نے جو اقرار نامہ کیا تھا وہ اسی طرح ہی پروسیڈ ہوگا جس طرح اس کی زندگی میں پروسیڈ ہوتا تھا لیکن اس میں صرف یہ چینجز آ دیں گے کہ اب جو پروپرٹی کی فرد ہے وہ ان کے وارثان کے نام سے نکلے گی اس کے لیے کرید کنیندہ کو یہ کرنا ہوگا کہ اسے فروت کنیندہ کو یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے انہیں اپنی وراثت کروانی پڑے گی پٹواری کے پاس جا کر وراثت ہوگئی اخبار اشتہار ہوں گے کہ اس کا اور کوئی وارث تو نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹا سا پروسیڈ ہوتا ہے تو اس پروسیڈ کے بعد جب ان کے نام پر انتقال چر جائے گا ان کے وارثان کے نام پر انتقال چر جائے گا اب پھر کیا کیا جائے گا اب ان کے جو وارثان ہیں وہ آئیں گے آ کر وہ فرد نکلوائیں گے اور خریب کنیندہ کے حق میں جا کر بیان دے دیں گے ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور ایشیو آجاتا ہے کہ لیٹس پوز اگر کوئی وارث ہے چار وارثان ہیں اس میں سے تین تو بالگ ہیں ایک نابالگ ہیں تو وہ جو نابالگ کی حد تک کیسے اس کو پروپرٹی جو اینا وہ ٹرانسفر ہوگئے اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو نابالگ ہے اس کے لیے آپ اس کا اس کو گارڈین ایک مقرر کیا جائے گا کہ میں جیس کے بحاب پھر اس کو سیل اپ کرنا چاہا رہا ہوں تو اس گارڈین مقرر کرنے کے لیے آپ کو ایک دعویٰ کرنا پڑے گا سیول کورٹ میں دعویٰ کرنا پڑے گا جس کے بعد گارڈین مقرر کر دیا جائے گا اس نابالگ کے بحاب پر جو مزید پروسیڈن کرے گا اس کے بعد وہ ان کو سیل کر سکتے ہیں اس کو سیل کر کے خرید کنیندہ جو ہے اپنا جو اقرار نام ہے اس کو اس طرح وہ فل فیل کروا سکتا ہے اب جو وارثان ہیں انہوں نے اپنا وہ وراثت کیسے کروانے انتقال کیسے کروانا وہ میں ایک تو ویڈیو پیس میں پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن تھوڑا اس کو میں پھر بزا دیتا ہوں کہ وہ جائیں گے اس کے پاس پٹواری کے پاس جائیں گے ڈیٹ سرٹوکیٹ لے کے جائیں گے پٹواری سوی نادرہ کے دفتر نادرہ کے دفتر جائیں گے ڈیٹ سرٹوکیٹ لے کے جائیں گے اپنے والد کا اس کے بعد وہاں سے ایک فارسی فارم اجراء کروائیں گے ٹھیک ہے ایف آرسی فارم کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ یہ یہ وارسان ہے پھر ان وارسان کی طرف سے جو ہے نا اس جگہ کی فرد براہ بیعت جاری کی جائے گی اور بعد میں اسے سیل کر دیا جائے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں کسی بھی سوال کے لیے آپ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ